آ چکے اپنے یوزر اکاؤنٹ لیکچر کے ساتھ اور اس لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہوں گے یوزر اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے ہم یوزر اکاؤنٹ کیسے create کر سکتے ہیں کیسے delete کر سکتے ہیں کتنے types کے یوزر اکاؤنٹ ہوتا ہے کیسے password create کیا جاتا کیسے change کیا جاتا کیسے remove کیا جاتا اور even اگر آپ کو پرانا password بھی نہ پتا ہو تب بھی اگر آپ computer کے inside آپ sign in ہو تب بھی آپ password change کر سکتے ہو without asking any old password name کیسے change کیا جاتا ہے کسی بھی یوزر اکاؤنٹ کا آپ نے کوئی نام دے دیا وہ نام پسند نہیں آرہا یا کسی اور کا laptop computer آپ نے خرید لیا وہ نام پسند نہیں آرہا یوزر اکاؤنٹ کا تو نام بھی change کر سکتے ہو icon بھی change کر سکتے ہو event type بھی change کر سکتے ہو کتنے type کی یوزر اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ ہم دیکھنے والے کچھ دیر میں اور آپ کسی اکاؤنٹ پر parental controls بھی لگا سکتے ہو کہ اس اکاؤنٹ میں آپ نے کیا کیا چیزیں allow کرنے ہیں کون سے چیزیں restrict کرنے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم اس لیکچر میں cover کر رہے ہوں گے تو سمجھتے ہیں سب سے پہلے یوزر اکاؤنٹ ہوتا کیا ہے یوزر اکاؤنٹ ہوتا کیا ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں یوزر جیسے آپ سے facebook پوچھتا ہے کہ ایک دفعہ یوزر اکاؤنٹ اپنا create کر لو id create کر لو اسی طرح instagram آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ یوزر اکاؤنٹ اور id create کر لو اسی طرح کمیٹر کے inside جب آپ operating system install کرنے جاتے ہو تو operating system کے installation کے وقت جب یہ complete ہو جاتا ہے تو آپ سے پوچھا جاتا کہ کمیٹر کون use کرنے جا رہا ہے تب وہاں پہ ایک نام type کیا جاتا اور آپ ایک نام دے دیتے ہو کہ فلانا یا جیسے میں یہاں پہ نام دے دوں گا کہ نصیب اس اکاؤنٹ کو use کرنے جا رہا ہے تو ہمارے لیے یہاں پہ ایک یوزر اکاؤنٹ operating system خود سے create کر لیتا ہے اور اس اکاؤنٹ سے ہمیں یہاں پہ allow کیا جاتا کہ چلو آپ operating system کو use کر سکتے ہیں تو دو types کے user اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے administrator user اکاؤنٹ جسے ہم admin user اکاؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں administrator user اکاؤنٹ اور دوسرا ہوگا standard user اکاؤنٹ تو standard اور administrator user اکاؤنٹ میں فرق کیا ہوگا administrator اکاؤنٹ کے پاس rights ہوتے ہیں rights to change تو اس کے پاس یہاں پہ rights ہوتے ہیں complete rights ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے کمپیٹر کے inside کچھ بھی change کر سکتا ہے چیزیں uninstall install کر سکتا ہے delete کر سکتا ہے settings change کر سکتا ہے وغیرہ تو almost آپ کہہ سکتا ہے 99 to 100% اس کے پاس rights ہوتے ہیں کہ یہ کمپیٹر کے inside change کر سکے standard user اکاؤنٹ کے پاس صرف اور صرف 10% rights ہوتے ہیں کہ وہ کمپیٹر کے inside change کر سکے تو جب آپ admin اکاؤنٹ کو کوئی بھی password دے دیتے ہو اور standard user اکاؤنٹ اگر کمپیٹر کے inside کوئی بھی change کرنا چاہے تو اسے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ password دے دو administrator کے permission لے لو تب آپ یہاں پہ changes کر سکتے ہو اور نہ نہیں اس لئے ہم کہتے standard user اکاؤنٹ کے پاس صرف اور صرف 10% rights ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پہ کوئی ایسا اکاؤنٹ create کرنا چاہتے ہو جس کی طرح آپ کے کمپیٹر کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے اگر آپ کسی کو بھی اپنا کمپیٹر even دے بھی دیتے ہو تو آپ وہاں پہ standard user اکاؤنٹ سے login ہو کہ اسے کمپیٹر یا لیپٹوپ دے دو تب وہ کمپیٹر کے انسائٹ صرف 10% change کر سکتا ہے اور ظاہر بات ہے اس سے بار بار یہاں پہ password بھانگا جائے گا اگر وہ کچھ انسائٹ جلا جاتا ہے یا setting change کرنے جاتا ہے یا password یا تو پیئر چیزوں کو delete uninstall کرنے جاتا ہے تو اسے یہاں پہ permission مانگا جاتا ہے administrator user اکاؤنٹ کا اب user اکاؤنٹ create کیسے کیا جاتا تو وہ سمجھتے ہیں میں یہاں پہ windows 11 use کر رہا ہوں windows 11 کی اوپر بھی سیکھ رہے ہوں گے user اکاؤنٹ کیسے create کیا جاتا windows 7 کے انسائٹ آپ کو user اکاؤنٹ کے جو options ہوتے وہ کچھ زیادہ مل رہے ہوتے تو ایک دفعہ یہاں پہ سمجھتے ہیں user اکاؤنٹ کو باقی آپ کسی بھی windows میں operating system میں آرام سے اپنا user اکاؤنٹ create کر سکتے ہو manage کر سکتے ہو user اکاؤنٹ کے لیے آپ window button پہ بھی click کر کے یہاں پہ type کر سکتے ہو user اکاؤنٹ اور ایک user اکاؤنٹ جس سے ہم اس وقت login ہے window 7 کے نام سے آرہا ہے تو آپ یہاں پہ اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو کچھ دیر میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کیسے نام change کر سکتے ہو باقی آپ کو یہاں پہ مل رہا ہوتا ہے control panel نہیں مل رہا تو آپ یہاں پہ search کر سکتے ہو control panel جیسے control panel search کرو گے top پہ آ جائے گا control panel اس پہ click کرو گے control panel open ہو جائے گا باقی آپ کو view change کرنا ہے تو اب simple یہاں پہ view by پہ click کر کے large icons پہ اپنے click کرنا ہے تو یہاں پہ view total transform ہو جائے گا change ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمیں ڈونڈنا ہے user account تو آپ نے user account پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے پھر بتایا جا رہا کہ اس وقت جس account سے آپ login ہو وہ administrator user account ہے تو ہم یہاں پہ manage another account پہ click کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد یہاں پہ دو account آ رہا ہے ایک guest guest کے پاس standard account سے بھی کم permissions ہوتے ہیں اس وقت وہ off پڑا ہے اور یہاں پہ administrator user account سے login ہے باقی آپ کو کوئی اور user account create کرنا ہے تو آپ یہاں پہ click کر لیں پر سب سے پہلے ہم یہاں پہ چاہیں گے اس پہ password کسی لگایا جاتا نام کسی change کیا جا ساتا وغیرہ تو ہم click کریں گے جسی click کر لیا تو یہاں پہ کچھ options ہمیں مل رہے ہوں گے سب سے پہلے option change the account name click کریں گے تو میں یہاں پہ account کا جو name ہے وہ change کر لے تو میں یہاں پہ لکھنا چاہوں گا نصیب code studio اور یہاں سے change name پہ click کریں گے تو یہاں پہ account کا جو name ہے وہ change ہو چکا ہے نیکس آرہ ہے create a password جس وقت اس کا کوئی بھی password نہیں ہے تو اگر آپ window plus L press کرتے ہو window plus L sign out کا option ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر میں یہاں پہ account کو click کر کے واپس آؤں گا تو دیکھ لو کوئی بھی password یہاں پہ مانگا نہیں ہے تو sign out کے لیے یا تو account change کرنے کے لیے آپ یہاں پہ click کر کے یہاں پہ shut down کے سامنے ایک آئیکن آ رہا ہوگا آپ اس پہ click کر سکتے ہو switch user پہ click کر ہوگے تو یہاں پہ بھی آپ سیم کام کر سکتے ہو click کرنا ہوتا ہے آپ کو click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ بتایا جاتا کہ اس وقت جو بھی account جس سے آپ login ہو وہ نصیب code studio اور اس account کا کوئی بھی password نہیں ہے ہم ڈائریکٹ یہاں پہ چلے جا رہے کوئی بھی permission ہم سے نہیں مانگی جا رہی اور نیکس آ رہا ہے create a password ہم اس پہ click کریں گے اور یہاں پہ ایک password دے دیتے اسے تو 123 میں آپ ایک سیمپل سا password دے دیتا ہو نیکس آ رہا hint دینا hint means کہ اگر آپ password بھول جاتے ہو تو خود کو ایک اشارہ دینا کہ آپ کا password کیا تھا تو یہ آپ کو hint دے دے گا کہ آپ کا password یہ وہ تھا تو ہم یہاں پہ hint میں بھی پورا password لکھ لیتے ہیں پر یاد رکھ لیں یہاں پہ hint میں آپ کو پورا password نہیں لکھنا چاہیے تو اگر کوئی بھی انسان آ کے آپ کے کمپیٹر میں دو تین دفعہ غلط password دے دے گا تو hint اسے بتا دے گا کہ password کیا ہے تو hint میں صرف وہ چیزیں type کر لو جو آپ کو صرف اشارہ دے دے کہ آپ password کیا تھا جسے میں password لگ جائے گا نیچے یہاں پہ لکھا ہمیں مل رہا ہے password protected اب واپس اگر ہم یہاں پہ ونڈو button پہ کلک کریں گے اور یہاں سے switch user پہ کلک کریں گے اب اس کے لئے ونڈو پلس L بھی بار بار پریس کر سکتے ہو تو میں ونڈو 11 سے logout ہو جاتا ہو اس لئے اس وقت ہم سے password مانگا جا رہا تو اگر میں کوئی password دے تو یہاں پہ دیکھ لوں hint میں بتایا جا رہا کہ بھائی آپ کا password 123 کروں گا ہم واپس ایک دفعہ پھر login ہو جائیں گے ہمارا اکاؤنٹ یہاں پہ open ہو چکا ہے آپ password change کرنا ہے تو change the password پہ کلک کر لوں اور یہاں پہ current password دے 123 current password ہے پھر یہاں پہ نیا password 12345 اور 12345 ہم یہاں پہ واپس ٹائپ کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد hint میں بھی ہم نے same password type کرنا ہے change password پہ کلک کروں گا تو password یہاں پہ change ہو چکا ہو گا تو ہم یہاں پہ klik کر کے اگر password try کر لے تو 123 نہیں رہا password ہم change کر چکے 12345 میں تو ایک دفعہ کرتے ہیں یہاں پہ 123 enter تو کا جارہ invalid password hint میں بتا جارہ 12345 password اپنے رکھاتا تو رکھتے ہیں اور یہاں پہ بھی کلک کر password remove کر سکتے ہو تو یہاں پہ current password آپ دے دو 12345 اور change password پہ میں کلک کروں گا اور کروگے تو یہاں password remove ہو چکا ہے میں باقی باقی جو تھے اس پہ password نہیں کیا ان کو خالی رکھا تو اس لئے password remove ہوا password protected یہاں نہیں آرہا میں یہاں پہ سیمپل سا password دے رہا ہوں 123123 123123 123 123 میں یہاں password اس دے دیا ہمارا password یہاں change the picture پسند نہیں آرہ یہ picture تو آپ خود سے کوئی picture لگا سکتے ہو change the picture پہ klik کر لو تب کے سامنے یہاں پہ red image کچھ pictures آ جائیں جو کچھ دیر میں سمجھ رہے ہوں گے اور manage another account تو اس وقت میں same account سے login ہوں تو اس لئے میں یہ change نہیں کرنا چاہوں گا تو ہم ایک دفعہ اپنا جو یہ ویڈو اسے کلوز کرتے واپس control پینل کی طرف جائیں گے اور یہاں سے چوز کرنا تھا user account کرنے کے بعد manage another account پہ ہم نے click کرنا تھا اور یہاں پہ option آ رہا ہوگا create a new account ہم اس پہ klik کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ سے دو چاہتے standard account نہیں بنانا اس administrator بنانا ہے تو klik کر لو اور change account type klik کروگے اس کے فاس 90% 95% even 100% یہاں permissions ورائیڈ آ چکے ہیں کچھ بھی کر سکتا اور اگر ہمیں standard کرنا ہے to standard choose کر لو change account type klik کروگے یہ standard بن کروگا اس پہ restriction لگانے restriction ہم لگا سکتے on enforce current settings parental control اس وقت off ہے تو ہم اس on کریں گے on کرنے کے بات time limit آرہا ہے games آرہے specific program اور software ہوتے ہے وہ آرہ ہے time limits بھی لگا سکتے ہم click کریں اس پہ time limit کی طرف میں آ چکے اور یہاں پہ آپ کو days بتایا جا رہے ہے کون سے days کو آپ اس پہ بلوک تو یہاں پہ کوئی بھی box blue نہیں ہے سارے box white ہے تو اس وقت وہ computer کے inside آکے کبھی بھی اپنے accounts login اور sign in ہو کے کسی بھی time computer use not to have دن 24 گھنٹے میں سارے here block کر لئے اگر آپ چاہتے ہوں کسی specific time میں allow گا اور 4 سے 5 کے بیج میں اس کا account ہے وہ enable رہے گا اب آقی دنوں کو بھی یہاں پہ account disable رکھنا چاہتے پہ ہو چکا ہے دوسرا کیا آپ چاہتے ہو کہ game کل سکے تو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہو game ratings آپ یہاں پہ بھی enable کر سکتے ہوں اور خان can only use the program I allow تو آپ ان d اپنے چیزیں آپ کو allow کرنے allow نہیں کرنے ان کے checks لگا لو اور اس کے inside restrictions لگا سکتے ہو تو ہم restriction یہاں پہ لگا چکے ہیں نصیب خان والے account پہ پہ دیکھتے ہم نے کیا کیا restriction لگا ہے پہ time limit لگا تھا دوسرا game کا limit لگا ہے تیسرا یہ full allow ہے وہ software use کر سکتا سوائے games کا اب یہاں پہ ہم ok پہ klik کریں گے klik کرنے کے بعد یہاں پہ ہم باہر نکل جائیں گے تو ایک دفعہ اس account سے login ہو کے دیکھتے بلکل fresh account ہوگا تو wait کریں گے تاکہ یہ ہمیں desktop open کر دے دے تو یہاں پہ ہمیں ایک fresh desktop مل چکا ہے وہ پرانے desktop میں آپ کو کچھ icon دیکھ رہے تھے اس account کو سٹینڈر سے administrator میں convert کر لوں تو password remove کر لوں وغیرہ تو وہ یہاں پہ کلک کرے گا user accounts پہ کلک کرنے کے بعد manage nether account پہ کلک کر رہا ہوگا اور دیکھو یہاں پہ سب سے password مانگا جا رہا تو password اگر وہ غلط دے دے گا اور yes پہ کلک کرے گا تو یہ آگے بلکل نہیں جانے والا کیونکہ password غلط ہے اور یہاں سے software install نہیں کیا خود کا تو یہاں پہ no programs are installed on this computer پر اگر یہاں پہ کسی software پہ کلک کر کر رہے تو نہیں کر سکتا اس سے password مانگا جاتا ایک دفعہ password دے دو پھر آپ آگے یہ چیز کر سکتے ہو تو اس account پہ یہ restriction لگ چکے ہیں اب آپ مجھے یہاں پہ user switch پہ کلک کریں گے اور اپنے real account سے login ہوں گے اور یہاں پہ پہ دے دیتا ہوں انٹر کروں گا تو ہم یہاں پہ اپنے account سے واف login ہو چکے ہیں اس کے پاس 95% rights ہوتے واجہ اس سے کچھ چیزیں پوچھے جاتے ہیں جیسے کوئی چیز فورمیٹ کرنا تو اس سے پوچھا جاتا کہ آپ real میں چاہتے ہو یہ چیز فورمیٹ ہو جائے تو اس سے بار بار permission مانگا جاتا ہے کہ کیا آپ سچ میں اس چیز کو کرنا چاہتے ہو یا نہیں پر ایک اور administrator account ہوتا ہے جس کے پاس 100% rights ہوتے ہے اور وہ آپ 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 کمپیٹر کے آئیکن پر رائٹ کلک کر ہوگے جیسے سارے سیٹنگز آ رہے ہوں گے اور لوکل یوزر اینڈ گروپ سمیس پر کلک کریں گے اور یوزر پہ ہم نے ڈبل کلک کر کر ہے تو یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہمارے دو اکاؤنٹ سے یہ بھی ہم نے لگ انہیں بنایا ہے اور اوپر ایک اور ایک 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 کمپیٹر آپ سبت کئی اس سبت کر رہا ہوتا ایک 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 سبت سبت تو آپ کو کوئی بھی انسان اگر کمپیٹر نہیں دیتا ہے اس پہ پاسورڈ کچھ اس طرح سے لگا ہوا آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ سیم لوکیشن پہ آکے بینہ اول پاسورڈ بھی آپ اس کا پاسورڈ ریموو کر سکتے ہو ڈیلیٹ کر سکتے ہو اور ایوان اس کے لئے سیم ڈی میں بھی کچھ کمانڈز ہوتے تو سیم ڈی لیکچرز ہم آگئے پڑھ رہے ہوں گے فیلال آپ اس آکارڈ پہ رائٹ کلک کر لو اور سیٹ پاسورڈ پہ آپ کلک کر لو اور ہم نے یہاں پہ پروسیس پہ کلک کرنا ہے یا پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ لو نیو پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ تو qwerty اور یہاں پہ پھر میں ٹائپ کروں گا qwerty ok پہ کلک کروں گا اور پھر ہم نے ok پہ کلک کرنا ہے تو password change ہو چکا ہے ہم نے 123 password دیا تھا تو اب ایک دفعہ check کرتے ہیں کیا 123 password ہے یا نہیں تو میں یہاں پہ کلک کروں گا switch user پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد ہم باہر آ جائیں گے واپس اور same account سے میں یہاں پہ login ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور 123 password دے رہا ہوں تو یہاں پہ password change ہو چکا ہے password کیا علاقہ ہم نے qwerty enter کروں گا تو ایک دفعہ window 11 کے inside بھی یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں تو میں یہاں پہ window 11 کے طرف آ چکا ہوں اور یہاں پہ اگر ہمیں user account create کرنا ہے تو اس کے لئے بھی وائی سیم پروسس ہوگا نیچے آنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اپنے control panel enable کرنا ہے open کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے large icons پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے choose کرنا تھا user account تو user account ہم یہاں پہ ڈون لیتے ہیں یہ سامنے رہا user account پہ جیسے میں نے کلک کر لیا تو میں نے جنیدر account پہ اپنے کلک کرنا ہوگا اس کے بعد اور میرے پاس اس وقت دو account ہے ایک بیک اپ کے لئے میں نے رکھا ہے تو اس کا password اگر میں بھول جاتا ہو تو اس سے اس کا password میں delete کر سکتا ہو ہم نے یہاں پہ new account کو add کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کر رہے ہوں گے پر اس سے پہلے آپ اپنے یہاں پہ جو وائی فائی ہے وہ یہاں پہ disable کر لو تو account gmail وغیرہ یہ پوچھ رہا ہوتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ وائی فائی کو disable کر لیا آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور add account پہ کلک کرنا ہے تو اٹھا لوڈنگ کے بعد پھر پوچھا جا رہا ہے who is going to use this pc یہ pc کون use کرنے جا رہا تم یہاں پہ 123 بتا دیتے اور password بھی 123 یہاں پہ کے رہے ہوں گے اور یہاں پہ کچھ security questions ہیں وہ تو فیلال میں یہاں پہ نہیں کرنا چا رہا security questions کیوں پوچھے جا رہے تو اگر آپ یہاں پہ security questions set up کرتے ہو تو in future اگر آپ password بھول جاتے ہو تو security questions کی آپ answer دوگے اس کے بیس پہ آپ کا account کا جو password ہے وہ remove کیا جاتا کچھ اس طرح سے ختم کر لیتا ہو 123 میں نے نام دے دیا next پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک اور account enable ہو چکا ہے اور create ہو چکا ہے باقی آپ نے اس کا set up کرنا ہے account کا type change کرنا ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر لو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ standard ہے آپ اسے administrator کر سکتے ہو administrator کو standard کر سکتے ہو اور even یہ same کام آپ یہاں پہ control panel کے through بھی کر سکتے ہو تو ہم یہاں پہ ایک دفعہ control panel کو restart کرتے ہیں تو میں یہاں پہ کلک کروں گا واپس اور کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ control panel سرچ کرتے ہیں اور میں یہاں پہ user account پہ واپس کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد manage another account 123 والی account پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو same options آپ کو مل رہا ہوں گے delete account account نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے delete کر سکتے ہو manage another account change the account type create a password اور یہ سارے چیزیں اب ایک کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھیں کلک کرنے سے آپ یہاں پہ اس کا جو نام وغیرہ ہوگا وہ change کر سکتے ہو یہاں پہ کلک کر کے آپ اسے password دے سکتے ہو password create کر سکتے ہو اور یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کا جو type ہوگا standards administrator administrator سے standard switch ہو سکتے ہو اور last آرہا ہے یہاں پہ delete the account تو آپ اس پہ کلک کر کے account کو delete کر سکتے ہو فرال ہم یہاں پہ key files تو دو options آرہے ہوں گے اس account میں اگر اپنے files وغیرہ بنایا ہے ان files کو جو آپ نے same accounts کی inside create کیے ہیں کیا وہ files بھی آپ نے delete کرنے اگر ہاں تو آپ اس option کے ساتھ جا سکتے ہو نہیں تو آپ اس option کے ساتھ جا سکتے ہو تو ہم delete files پہ بھی کلک کر رہے ہوں گے کوئی file ہم نے create نہیں کیا delete account پہ کلک کریں گے تو account کچھ اس طرح سے delete ہو جائے گا ہر lecture کے ساتھ آپ یہاں پہ اپنا feedback دے سکتے ہیں کہ ہمیں کیا improve کرنا چاہیے تو ملتے پھر next lecture میں